تو شمع رسالت ہے عالم تیرہ پروانہ دیرہ غازی خان میں بارہ ربیل اول کے موقع پر چھوٹے بڑے جلوسوں کی آمد شہر بھر سے چھوٹے جلوس کلمہ چوک پہنچ کر مرکزی جلوس میں زم ہو رہے ہیں مزید جانتے ہیں اقبال صادق سے جی بتائیے دیرہ غازی خان کلمہ چوک موجود ہے اور یہ ایک مرکز ہے بارہ ربیل اول جب بھی آتا ہے تو یہاں پر چھوٹے موٹے جلوس ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر یہاں پر جمع ہونے کے بعد ایک مرکزی بڑے جلوس کی صورت اکتیار کرتے ہیں اور پھر شہر بھر کا چکر لگاتے ہیں اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر چھوٹے موٹے جلوس آج بھی اکٹھے ہو رہے ہیں اور کچھ دیر بعد پھر یہاں سے یہ مرکزی جلوس کی صورت میں پرامل ہو گئے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے انتظامات بھول ہیں ریسکیو کی گاریاں موجود ہیں سیکیورٹی کے انتظامات اس جلوس کا حصہ بھی ہیں تو یہاں پر جو سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں تو چوک چراہوں میں جو سیکیورٹی ہے وہ لیلٹ ہے اس طرف صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپوزیٹ سائیس ہے بھی جو گاریاں ہیں وہ بھی اس جلوس کا حصہ بننے کے لیے آ رہی ہیں اور یہاں پر یہ اس مرکزی جلوس کا حصہ بنیں گی جو ریجنل پولیس آفیسر سجاد حسن خان ہے کل انہوں نے ہدایہ جاری کی تھی کہ چاروں ازلا کے اندر بسمول جو ڈیرہ غادی خان ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کسی بھی قسم کا لیپ نہیں چھوڑا جائے گا تو اس حوالے سے جو اقتماد ہیں وہ انتہائی فول پروف کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے جو پولیس ہیں وہ چھوٹے جلوس ہوں یا بڑے جلوس ہوں تمام جلوسوں کے ساتھ جو پولیس ہے اسی حصہ سے موجود ہے تو یہاں پر اس وقت یہ ایک جو جلوس ہے جو اس شہر کا اس وقت فلحل مرکزی جلوس بان چکا ہے یہ آر رہا ہے اور یہ اپنے مقررہ راستو سے ہوتا ہوا پورے شہر کا یہ چکر لگائے گا اور اس کے بعد یہ اقتام پذیر ہوگا ابھی یہ صرف جلوس کی شروعات ہے ابھی اس نے مزید اس جلوس نے بڑا ہونا ہے اور یہ بڑی صورت اکتار کرے گا جی اقبال بہت شکریہ آپ کا میاوالی میں جشن عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس اپنے منزل کی طرف رما دوا ہے کمیٹی چوک میاوالی میں پرچم کشائی کی تقریب کائنقات کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر خالد جعوید گورائیہ اور صاحبزادہ عبد المالک نے پرچم کشائی کی اسی بارے مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے جی بتائیے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس ڈیپٹی کمیشنر اور دیگر افسران اور صاحبزادہ عبد المالک صاحب نے پرچم کشائی کی اس کے بعد جلوس اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کاربون حاجی اجازت صاحب آپ سے ہم اس سوال سے بات کریں گے ہم چوبیس سال سے یہاں سٹیج بنا رہے ہیں اور جو سال بھی آتا ہے لوگوں کا جوش خروش بڑھ جاتا ہے آپ نے رات کو شہر کا چکر لگایا ہوگا ہر طرف چراغان تھی کوئی محلے سجا رہا تھا کوئی گلیاں سجا رہا تھا کوئی شڑکیں سجا رہا تھا کسی نے مسجد سجائی کسی نے محفل ملاد مدرکت کرائی ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق آج شرکات کا ملاد منا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاد میں نعرے لگائے جا رہے ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں